ملیس اتحاد مسلمین کی جانب سے آج ہیدر آباد کے پارلیمانی حلقے میں اور چارونار اسمبلی حلقے میں ایم پی فنڈ کی طرف سے گورننٹ پرامیر سکول کمار وارڈی میں گراؤنڈ پلس ٹو کی ویلڈنگ بانوے لاکھ کی لاغت سے یہاں پر تعمیر کی گئی ہے جس کا افتتہ کیا گیا اور فرس فلور کے اوپر پرائمری سکول کے لیے چار کمرے پانچ کمرے بنائے گئے ہیں جس میں بیتر خلا بھی ہے اور اس کے اوپر ایک بڑا ہال بھی ہے اور نیچے انشاءاللہ تعالی مخامی افراد کیا یہ مطالبہ ہے کہ یہاں سے خریب میں جو ایک گورنمنٹ کی ڈسپنسری ہے اس کو یہاں پر منتخل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے اپنے اسمبلی جناب میرزل فخار علی صاحب اس چیز کا معنی کریں گے اور اس جگہ سے ایک اور خریب جگہ پر ایک گورنمنٹ ہائی سکول کی بیلڈنگ کی ضرورت ہے جہاں پر بھی ہائی سکول چل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی دیکھ کر میں اپنے امپی فنڈ سے کیونکہ ہائی سکول ہے کافی بڑی تعداد میں وہاں پر طلب اور طالبات اس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جگہ نا کافی ہے تو وہاں پر بھی وہاں کی عوام نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ امپی فنڈ سے یا امیلے فنڈ سے اس ہائی سکول کے اوپر اور ایک چھے کمرے اگر تعمیر ہو جاتے ہیں تو اس ہائی سکول میں پڑھنے والے طلب اور طالبات کو بڑا اس سے فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جل سے جل اس ہائی سکول کی بیلڈنگ میں اور رومز کو تعمیر کیا جائے تاکہ بچوں کو آرام سے بیٹھ کر بڑھنے کے لیے جگہ مل سکے کہ میں آپ تمام عوام کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہیدر آباد کے پارلیمانی حلقے کے جو بجٹ آیا تھا آپ جانتے ہیں کہ کوویٹ کے دوران میں حکومت ہن نے ایم پی فنڈ کے سکیم کو موتل کر کے رکھا تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایم پی فنڈ کو جاری کیا تو میری پوری کوشش یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے جتنے بھی فنڈ ہیدر آباد کے پارلیمنٹ کے لیے مختصص کیے گئے اس کا پورا استعمال ہو اور وہ استعمال ہوگا ترخیاتی کاموں کے لیے چاہے وہ سیوریج کے لائن ہو سمنٹ روڈ ہو یا سکول کی بیلڈنگ کی تعمیر ہو یا سکول میں کلاس رومز کی تعمیر ہو یا پھر سپورٹس کا سامان مہیا کرنا ہو تو یہی ہماری پوری کوشش ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ منلس اتحاد مسلمین کی کیا تعاون کرتے آئے مدد کرتے آئے آپ اپنی اتحاد کو اور منلس اتحاد مسلمین کی کامیابی کے لیے دعاوں کو جاری رکھیں شروع